یہ ہے کہ ہم نے کوئی چیز قرائے پر دی مکان دکان جو بھی چیز ہے وہ ہم نے قرائے پر دی تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو قرائے دارے ہیں اس نے قرائے پر ہم سے دس ہزار میں مہانہ دس ہزار میں قرائے پر لیا اور آگے دوسرے آدمی کو بارہ پندرہ ہزار میں قرائے پر دے دیا ایسا بھی ہوتا ہے تو یہ صورت بھی ویسے تو یعنی کہ وہ بندہ قرائے پر دے سکتا ہے کسی اور کو یعنی مجھ سے کسی نے قرائے پر لیا اور وہ کسی اور کو بھی قرائے پر دے سکتا ہے چاہے کم قرائے میں دے اترے ہی قرائے میں دے یا اس سے زیادہ قرائے میں دے یہ جائز ہے لیکن زیادہ قرائے میں کب دینا جائز ہوگا کم میں تو دے سکتا ہے برابر میں بھی دے سکتا ہے لیکن زیادہ اگر قرائے جائے یعنی مجھ سے دس ہزار لے کر اس سے پندرہ ہزار میں دے رہا ہے تو وہ کب کر سکتا ہے جبکہ اس نے اس مکان میں کوئی کام کروایا ہو مثلا وہ مجھ سے دس ہزار پر وہ مکان کرائے پر لیا اور پھر اس نے اس میں ریپیننگ کام کروایا اس نے کلر کروایا اس میں فرنیچر لگوایا اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کی اور پھر وہ پندرہ ہزار میں کرائے پر دیتا ہے تو اس کے لئے یہ پانچ ہزار زیادہ لینا جائز ہوگا ورنہ تو مجھ سے دس ہزار لے کر پھر اسے پندرہ میں دے دینا بغیر کسی کام کے ویسے ہی تو پھر یہ درست نہیں ہوگا یہ جائز نہیں ہوگا